یار آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سٹریٹ کر کر کے بالوں کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے بیرہ گھڑک ہو جاتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو کتنا کمال کا میڈیکل لائل بتانے لگی ہوں جو آپ کے سارے پروبلمز جو ہے نا وہ سالو کر دے کی ہیر ریلیٹی جو ہے نا وہ پروبلمز وہ سارے سالو ہو جائیں گے تو اگر آپ لوگوں کے بال جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں بہت زیادہ فریزی ہیرز ہیں بہت زیادہ ڈینڈروف ہے آپ کے سکیلپ میں یہاں پھر آپ کے سپلٹ ایڈز ہیں یہاں پھر دو مو کے بال ہیں سارے جو ہے نا وہ سارے مسئلے جو ہے نا وہ آپ کے سالو ہو جائیں گے اس تیل سے اور جو میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا نا شیمپو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کمبائنیوز کرتے ہیں نا تو آپ کو میڈیکل ریزلٹس ملیں گے ٹھیک ہے تو جس نے شیمپو کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ لاس والی ویڈیو جا کر دیکھ لیں اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور جناب تیل بنانا سیکھ لیتے ہیں بہت ایزی ہے اور ساری چیزیں آپ کے گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں تو یہاں پر سرسو کا تیل لے لینا یہاں پر میں نے ایک کپ سرسو کا تیل لے لیا ہے بڑے والا مک تھا ٹھیک ہے اس میں میں نے پیاز ڈال دیا یہاں پر میں نے ایک پیاز لیا ہے آپ نے بینا لال پیاز لینا ہے وائٹ کلر کا پیاز نہیں لینا اس کا جو ہے نا وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر ریڈ پیاز لینا ہے وہ جو ہوتا ہے نا پنک پنک سا وہ والا کیونکہ اس میں سلفر بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور آپ کے سیکلپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس کو آپ نے جناب یہ سرسو کے تیل میں اچھے سے جو ہے نا وہ سار لینا ہے مطلب کہ کالا کر دینا اس کو جلا دینا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ جل جائے گا اسے پھر آپ نے اچھے سے ڈی موف کر دینا ہے سٹرینر سے اور اسے تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر آنے دیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے جناب یہاں پر میں نے ڈال دیا ایک چمچ بھر کے نا کوکوناٹ آئل ڈال دیا اس میں میں نے اور میں نے نا تھوڑا سا اس میں بادام کا تیل ڈال دیا دو چمچ جو ہے نا وہ ہم اس میں بادام کا تیل ڈالیں گے آپ لوگ کسی بھی پرینڈ کا لے سکتے ہیں بادام کا تیل بھی اور کوکوناٹ آئل بھی آپ لوگ جونسہ مرضی ہی لے لیں جونسہ بھی آپ لوگ use کرتے ہیں نا وہ آپ hair oil لے لیں کوکوناٹ آئل بھی اور ساہب میں بادام کا تیل بھی ساتھ میں ایک چمچ جو ہے نا وہ ہم اس میں کیسٹر آئل use کریں گے دیکھنے کیسٹر آئل آپ کی hair growth کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کوکنٹ آئیل آپ کے بالوں میں شائن دیتا ہے آمیڈ آئیل بھی آپ کے بالوں کو سود کرتا ہے سمود کرتا ہے شائنی کرتا ہے اور جناب بہت زیادہ سوافٹ کر دیتا ہے اور سرسو کا تیل تو میں کہتی ہوں آل ان ون ہے نا مطلب اس میں مسترڈ آئیل میں ساری چیزیں ہوتی ہیں مطلب آپ کے بالوں کی گروت سے لے کے جنڈرف تک یہ آپ کے بالوں کو بہت اچھے سے کیور کر دیتا ہے اور جناب اس کے یہ دیکھیں مزے دائی کیسے کا بلینڈ ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ لوگ اس بات سے کیوریس ہو رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ انین کی بو آئے گی تو تھوڑی بہت تو آئے گی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نے اپنا بال تھی کرنے ہیں تو پھر اتنی سی بو تو برداشت کرنی پڑے گی لیکن جو ہم نے اس میں آمنڈ آئل اور کوکنٹ آئل یوز کیا نا اسے اس کی جو وہ سمیل ہوگی نا وہ کافی حد تک ہتم ہو جائے گی لیکن جو تھوڑی بہت ہوگی وہ جب آپ لوگ واش کریں گے نا اپنا سکیلپ تو وہ بھی جو ہے نا وہ سمیل ہتم ہو جائے گی � جناب اگر آپ لوگ کمفٹیبل ہیں اسے اوور نائٹ رکھنے میں اپنے بالوں کے اوپر اندر تو ویل ان گوڈ ہے لیکن اگر آپ لوگ کمفٹیبل نہیں ہیں تو نا آپ لوگ انہیں دو گھنٹے تو اسے ضرور اپنے سر پر رکھنا ہے اور پھر آپ لوگ اسے واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب آپ لوگ یہ آئل یوز کریں گے نا تو ویدن ویک آپ لوگوں کو اتنے زورت میلیں گے نا ہر دو دن کے بعد آپ اسے اپلائے کر لیں اندن واش کر لیں اور آپ کے جو ہے نا وہ بالوں کی گروت بالوں کی شائن اور ہیئر فال سب کچھ جو ہے نا وہ کیور ہو جائے گا ٹھیک ہے جی i hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے مسٹرائے کرنا ہے اور جناب میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میلیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ بائی